بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ کلاس نائنٹ فزیکس آج جو ہمارا ٹاپک ایٹ 3.3 فرکشن میں وہ ہے اڈوانٹجز اینڈ ڈس اڈوانٹجز آف فرکشن ہم نے فرکشن کے بارے میں پڑا تھا کل کہ موشن کو جو چیز اپوز کرتی ہے وہ فرکشن کہلاتی ہے یعنی چلتی ہوئی چیزوں کو جو اس میں کچھ روکنا مضاہمت پیدا کرنا وہ فرکشن ہوتی ہے تو اس کے جہاں پہ ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے کچھ کچھ اڈوانٹجز اور کچھ ڈس اڈوانٹجز ہوتے ہیں اب اگر ہم دیکھیں تو فرکشن ہم نے کہا تھا موشن اور فرکشن اگر ہمارے پاس ایک بہت ہی خردری جگہ ہو اوپر پتھریلی جگہ ہو بہت زیادہ وہاں پہ اوپر کچھ چیزیں ایسی پڑی ہو تو وہاں پہ ہماری جو فرکشن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم ہماری فرکشن بہت زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ موشن کیا ہوگی بہت کم ہوگی فرکشن انکریز کرنے سے موشن ڈکریز ہو جاتی ہے وجہ کیا کیونکہ فرکشن کا کام ہی کیا ہے موشن کو اپوز کرنا تو اس کا پہلا ڈس اڈوانٹجز ہی یہ ہوگا کہ یہ موشن کو کیا اپوز کرتی ہے اس کو کم کر رہی ہوتی یعنی فری نہیں موشن ہم کر سکتے ہیں کہ بلکل آپ بغیر فرکشن کے ہی کسی چیز کو موشن کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا اس کا ڈس اڈوانٹجز ہے کہ یہ ہماری بہت فاسٹ مووینگ جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے ریسنگ کار ہو گئی جس کو ہم نے بہت تیز چلانا ہو تو یہ فرکشن جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک لیمٹ تک رکھتی ہے کیونکہ فرکشن جو ہوتی ہے وہ موشن کو اپوز کرتی ہے تو اس کا مطلب پہلا ڈس اڈوانٹجز یہی ہوگا کہ موشن کو اپوز کر رہی ہوتی ہے فرکشن فاسٹ مووینگ چیزوں کو یہ ایک لیمٹ میں رکھتی ہے اور اس کو اپوز کر رہی ہوتی ہے فرکشن جو ہوتی ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اس کا مطلب ہے پہلا جو ڈس اڈوانٹجز ہوگا یہ موشن کو کم کرتی ہے نمبر ٹو اگر ہمارے پاس دیکھیں تو مشین جو ہوتی ہیں ہمارے پاس مشین وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو کیا کرتی ہے اب آپ کے پاس بہت شریعہ جو مشینوں کے اوپر پارٹیکل ہوتے ہیں چیزیں جو ہوتی ہیں اب ان میں جو ہوتی ہے اس میں جو ہماری فرکشن ہوتی ہے کچھ پارٹس جو ہوتی ہے مشین کے جیسے ایک بال بیرنگ ہوگیا ہمارے پاس اگر دیکھیں یہ بال بیرنگ ہوتا ہے اب یہ کسی بھی چیز کے ساتھ اگر ٹچ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جیسے یہ موشن میں آتا ہے تو یہ اس میں کیا ہو جاتا ہے یہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے ہی یہ اس کے ساتھ اگر کھا رہا ہوگا فرکشن ہو رہی ہوگی بہت زیادہ تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا مشینری جو ہوگی وہ ورک کم کر دے گی تو اگر اس بال بیرنگ میں تو مشینری کا ورک یہ کیا کر دیتی ہے کم اگر بہت زیادہ فرکشن ہوگی تو مشین جو گی انوانٹڈ طور پر جو گی رک جائے گی اور کام کرنا سٹاپ کر دے گی تو فرکشن سے کیا ہوتی ہے مشینری جو ہوتی ہے وہ رگڑ کی وجہ سے فرکشن کی وجہ سے اس کے ورکنگ جو ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے تو فرکشن کا جو دوسرا ہمارا ڈسڈوانٹیج ہوگا کہ یہ مشینوں کی ورکنگ کو سلو کر دیتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس جو پرزے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کو پر سلائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بیرنگ ویرہ ہمارے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ فرکشن ہونے کی وجہ سے اگر فرکشن بہت زیادہ ہوگی تو وہاں پہ اس کی جو سپیڈ ہوگی وہ اس کو کیا کر دیتی ہے ریڈیوز کر دیتی ہے یا وہ اگر مزید بار جاتی ہے تو وہ ورکنگ جوتی ہے مشین کی بالکل سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ فرکشن جوتی ہے بہت زیادہ مقدار میں یہ بھی ڈس اڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ مشینیوں کا ورک جوتا ہے وہ کم کر دیتی ہے ڈیکریز کر دیتی ہے ڈیکریز ورک ورک کم ہو جاتا ہے مشینوں کا بہت زیادہ فرکشن ہونے کی وجہ سے تو یہ جو ہمارے پاس جو ڈس اڈوانٹیج آپ فزکس تھے تو اگر یہاں پہ ڈس اڈوانٹیج ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس فرکشن کے اڈوانٹیجیز بھی ہیں اگر ہم دیکھیں سب سے پہلا جو ہمیں اڈوانٹیج ہے وہ ہے واکنگ اب فرکشن اگر نہیں ہوگی تو ہم چال نہیں سکتے یعنی اگر آپ ایک بہت سلیپری گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو جیسی وہاں پہ آپ پاؤں رکھتی ہو فرکشن نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے گر جائیں گے تو ایس میڈ ڈیٹ ہم آئے چلنے کے لیے فرکشن کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم نے واک کرنی ہے یا رننگ کرنی ہے تو اگر فرکشن نہیں ہوگی تو ہم چال نہیں سکتے رننگ نہیں کر سکتے اگر آپ اتھلیٹس وغیرہ دیکھیں تو اتھلیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ رننگ کے لیے سپیشل شوز یوز کرتے ہیں کیونکہ اگر ان کے شوز سموٹھ ہوں گے کیونکہ ان کے سپیڈ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے تو اگر وہ شوز سموٹھ یوز کریں گے تو وہ گر جائیں گے تو اس لیے اتھلیٹس جو ہوتے ہیں ان کے شوز کے نیچے سپیشل گریپس لگی ہوتی ہیں نیل وغیرہ جو اس طرح کے لگے ہوتی ہیں تاکہ ان کی گریپس جو ہوگے وہ گراؤنڈ کے ساتھ زیادہ ہو سکے فرکشن کی انکریز کی جاتی ہے تاکہ جب وہ باغ رہے ہوں تو وہ گرے نہ تو اس لیے میں نے بتایا کہ اتھلیٹس جو ہوتے ہیں وہ شپیشل قسم کے شوز استعمال کرتے ہیں رننگ کے لیے تو کیونکہ فرکشن کو بڑھانا ہوتا ہے سپیڈ فاسٹ ہو اگر فرکشن بلکل کم کر دی جائے تو فاسٹ رننگ میں انسان گر جاتا ہے تو اس لیے ان کو شپیشل شوز ڈیزائن کیے جاتے ہیں فرکشن کو انکریز کرنے کے لیے اور ان کی گراؤنڈ گریپ بڑھانے کے لیے تو اس لیے نمبر پن جو تھا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ فرکشن کے بغیر ہم چال نہیں سکتے نمبر ٹو ہجی رائٹنگ فرکشن کے بغیر ہم لکھ بھی نہیں سکتے اگر فرکشن نہ ہوگی تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے کہ پینسل اور پیپر کے درمیان یعنی جائے گی میرے پاس ایک بورڈ یہ میں نے بورڈ پہ لکھ رہا ہوں تو اس بورڈ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے ایسے بمپس مجود ہیں جو اس سیاہی کو جوتا ہے وہ بمپ جوتے ہیں وہ سلائیڈ نہیں کرنے دیتے یہ اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے اگر فرکشن نہ ہوگی تو یہ میں اس بورڈ کے اوپر لکھ نہیں سکتا اگر ایسا نہ ہو تو فرکشن نہ ہو تو یہ کیا ہو جائے گی یہ ڈراب ہو جائیں گے آپ پیپر پہ لکھیں اگر فرکشن نہیں ہوگی تو اس سیاہی جوگی وہ ڈراب ہو جائے گی گر جائے گی تو فرکشن ہی ایسی چیز ہے جس سے ہم لکھ سکتے ہیں فار ایسیمپل اگر پیپر یعنی پیپر ہے ہمارے پاس ایک یہ بہت سموت ہے یعنی اس پہ فرکشن بہت زیادہ کام ہے تو جیسے میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ سٹارٹ کروں گا تو ایسے کر کے کیا ہوگی میری پینسل جو ہو جائے گی وہ ڈراب ہو جائے گی کیوں کیونکہ فرکشن مجود نہیں ہے تو لکھنے کے لیے ہمیں جوگی وہ فرکشن کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی فرکشن کے بغیر ہم لکھ نہیں سکتے اگر ایک ایسی سموت سرفیس ہو آپ کے پاس لائک اپنے ایک میر جیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں میرر بغیرہ یا اس طرح کی اور کوئی سموت سرفیس ہوگی اگر ہم دیکھیں اتنی سموت سرفیس کے اوپر اگر ہم کسی پانی کو بھی کہ ڈراب بھی گرائیں گے تو وہ بھی سلپ کر جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ فرکشن نہیں مجود ہوتی تو اس کا مطلب ہے اگر فرکشن مجود نہیں ہوگی تو ہم رائٹر نہیں کر سکتے لکھنے کے لیے بھی فرکشن کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے اگر آگے آجے تو ہم کہتے ہیں ائر فرکشن اب ائر فرکشن اگر ہم دیکھیں پرندے وغیرہ جو ہوتے ہیں جو اڑے ہوتے ہیں یا ایرو پلین جو ہوتے ہیں اگر ائر فرکشن یا ائر ریزسٹنس مجود نہ ہو تو پرندے جو ہوتے ہیں وہ اڑ نہیں سکتے اگر ہم پرندوں کی دیکھیں چونچ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح بنی ہوتی ہے تو جیسے ہی فرکشن جو ہوتی ہے یہ جو اس کی ہوتی ہے تھوڑی سی اس طرح ہوتی ہے بالکل سٹیم لائن ہوتی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہے اس کا ریزسٹنس کے ساتھ وہ یہی ہوتا ہے تو اس کو انہیں بہت جو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہی ریزسٹنس کا سامنا کرتا ہے تو یہاں پہ جو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہوتا ہے ان کا پرندوں کا وہ بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ کم آتی ہے اور پرندے جو ہوتے ہیں وہ سانی کے ساتھ فلائے کر سکتے ہیں یہاں ایرو پلین اگر ہم دیکھیں تو ان کی شیپ بھی جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے تو یہ جو پوائنٹ آف کنٹینٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے اس کا پوائنٹ آف کنٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہی ریزسٹنس پیدا کرتا ہے تو وہ اس طرح سٹیم لائن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ہمیں کم ریزسٹنس کا جو ہوتا ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ائر فرکشن نہ ہو ہوا ہمیں ریزسٹنس نہ ہو تو پرندے جو ہوتے ہیں وہ فلائی نہیں کر سکتے جہاز اڑ نہیں سکتے تو ائر فرکشن جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اڈوانٹیج ہے فرکشن کا کہ اس کے بغیر جو ہوتے ہیں پرندوں کے اڑنے اور جہاز کے فلائی کرنے میں ایشیوز ہوں گے پھر یہ جہاز فلائی نہیں کر سکتے یہ تو ہم نے دیکھے یہ اڈوانٹیجز اور ڈس اڈوانٹیجز آف فرکشن اگر ہم آگے دیکھیں کہ ہم کس طرح اگر کسی چیزوں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اہم چیزیں ہیں جہاں پہ فرکشن زیادہ ہے تو ہمیں اسے کم کرنا پڑتا ہے تاکہ ہماری جو مشینریہ یا دوسری چیزیں جو سانی سے بھر کر کر سکیں تو ہم دیکھیں گے میتھڈ آف ریڈیوسنگ ریڈیوسنگ فرکشن کہ کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جس سے ہم فرکشن کو کم کر سکتے ہیں ہمیں ایسی مشینری چاہیے ہوتی ہے جسے ہم کام کر رہے ہوتے روزونا زندگی ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں پہ فرکشن کا سامنا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کم کر سکیں تاکہ ہم اپنی انرجی کو سیو کر سکیں کیونکہ جب کم فرکشن ہوگی تو کم انرجی سے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو نمبر ون ہے اس میں اگر ہم دیکھیں میکنگ سلائڈنگ سرفس سموت جو سلائڈنگ سرفس ہمارے پاس ہے ان کو سموت بنا دیا جائے یعنی اگر ہمارے پاس جو سطحیں ہمارے پاس سلائڈ کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو بہت سموت کر دیا جائے تاکہ وہاں پہ ریزسٹنس کم سے کم ہو ٹھیک ہے جنہی ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہمارے پاس یہ روڈ ہے تو اس کو ہم اتنا زیادہ سموت کر دیں کہ یہاں پہ فرکشن کیا ہو کم ہو تو جو فرکشن کا سامنا ہوگا اگر اس کو سموت بنایا جائے اگر اس پہ بہت زیادہ بمپ ہوں گے یعنی روڈ جو ہوگا وہ سموت نہیں ہوگا تو وہ زیادہ ریزسٹنس کرنی پڑے گی جس کی وجہ سے جو موونگ چیزیں ہیں ان کو موو کرنے میں پرابلم ہوگی سپیڈ کم ہو جائے گی تو اس لیے جو سلائڈنگ سرفس ہیں ان کو سموت کر دیا جائے تاکہ موومنٹ میں کیا ہو آسانی ہو اور موشن کو اپوز کم سے کم کیا جاتا ہے جتنا ہم موشن کی اپوزنگ فورس کو کم کر دیں گے مطلب فرکشن کو کم کر دیں گے تو چیزوں کو موو کرنے میں کیا ہوگی آسانی ہوگی تو پہلا جو ہوگا وہ سلائڈنگ سرفس کو ہم نے سموت رکھنا ہے نمبر ٹو ہے مارے پاس میکنگ دی فاس مووینگ ابجیکٹ سٹریم لائن شیپ سچ از کار ایرو پلین وغیرہ ٹھیک ہے کہ جو ہمارے پاس سٹریم لائن شیپ ہے جو فاس مووینگ ابجیکٹ ہیں فاسٹ مووینگ ابجیکٹ اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے سٹریم لائن شیپ پہ ہم نے لے آنا اس کو سٹریم لائن شیپ بنا لیں جو فاس مووینگ ابجیکٹ ہیں ہمارے پاس جیسے لائک ایرو پلین ہوگے اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹرین وغیرہ ہو گئی تو ان کی آپ نے جو شیپ بنانی ہے وہ سٹریم لائن ہوگی یعنی اس طرح ہوگی اگر آپ دیکھیں اگر ہم اس طرح کا اگر میں دیکھو یہ ایک ایرو پلین ہے ہمارے پاس ایک مسال ہے تو یہ سٹریم لائن ہے یعنی جیسے ہی ہم دیکھیں اس کا پوائنٹ آف کنٹیکٹ جو ہے وہ یہ ہے تو یہ جو پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہے یہی فرکشن کا سامنا کرتا ہے تو اس کا پوائنٹ آف کنٹیکٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے ریزیسٹنس فرکشن کی وجہ سے تو جب فرکشن اس کی بدل سے ہم کیا کریں گے اس کا سامنا ریزیسٹنس سے کم سے کم ہوگا تو ہم جتنی بھی فاسٹ مووینگ افجیکٹ ہیں ریسنگ چیزیں جو بہت زیادہ فاسٹ مووینگ کر رہی ہوتی ہیں ایرو پلین ہے ٹرین ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو سٹریم لائن میں آ دیتے ہیں یعنی فش کی جو شیپ ہوتی ہے اس شیپ میں ہم اس کو کر دیتے ہیں کیوں جب ایسا ہوگا تو ان کا پوائنٹ آف کنٹیکٹ جو ہوگا وہ ریزیسٹنس سے کم سے کم ہوگا تو جب پوائنٹ آف کنٹیکٹ ریزیسٹنس سے کم ہوگا تو اس کا موضوع ان کو کم ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بھی ایک میتھڈ ہے کہ ہم جو چیزیں بہت زیادہ فاسٹ جا رہی ہوتی ہیں ان کو سٹریم لائن شیپ دے دیتے ہیں تاکہ ان کو کم سے کم ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑے نمبر تھری ہمارے پاس لوبریکیٹنگ لوبریکیٹنگ لوبریکینٹ کر دیں کہ اس کو وہ سرفیس جو ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کر رہی ہوتی ہیں لوبریکینٹ سلائیڈنگ سرفیس یعنی دو سطرے ہیں ہمارے پاس یعنی فارض ہے یہ ایک مشینری ہے ہمارے پاس اور اس کے اوپر دو جو سطے ہیں دو سرفیس جو ایک دوسرے کے اوپر چال رہی ہوتی ہیں اب دیکھیں اگر یہ میرے پاس دو ہاتھ ہیں دونوں آپ پاس میں ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کر رہے ہیں اب اگر ہم تھوڑی دیر اس کو راب کریں تو آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ گرم ہو جائیں گے تو جیسے ہی یہ مشینری میں جو دو اوبجیکٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر سلائیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آشتہ ایسا جیسے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھائیں گے راب کریں گے جیسے ہم اپنے کرتے ہیں اپنے آتھوں کو تو جب یہ آپس میں سلائیڈ کریں گے ایک دوسرے کے اوپر تو یہ ان میں فرکشن کیا ہو جائے گی ہیٹ اپ اور فرکشن بڑھتی جائے گی تو جب فرکشن بڑھے گی تو منٹ ڈائڈ کے مشینری جو ہوگی وہ ورک کم کرنا شروع کر دے گی تو ایسی صورتحال میں ان کو ہم لبریکنٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کو آئلی سرفیس کر دیتے ہیں جیسے ہی وہ آئلی سرفیس ہوگی تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ایک تو سلائیڈر عام سے کر سکیں گے اور دوسرا جو فرکشن کی فورس ہوگی وہ کم ہوگی جیسے ہم اس کو گریس یا آئل وگرہ لگا دیتے ہیں بہت زیادہ مقدار ہم گریس یا آئل کر دیتے ہیں لبریکنٹ کر دیتے ہیں تو لبریکنٹ کرنے سے جب ان کے آپس میں جو فرکشن کی فورس ہوگی ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی تو اس طرح سے مراجو تھرڈ سٹیپ ہے فرکشن کو ریڈیوز کرنے کا وہ کیا ہے لبریکنٹ دی سلائیڈنگ ہے سرفیس ہم ان سرفیس کو جو بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں جن کے اوپر ایک دوسرے میں فرکشن بہت زیادہ ہے جگڑ کی فورس پیدا ہو رہی ہے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں لبریکنٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کے لیے فرکشن کم سے کم ہو سکے یوزنگ بال بیرنگ بال بیرنگ یا رولنگ یا رولر بیرنگ یا بال بیرنگ رولنگ فرکشن کہلیں اب بال بیرنگ جو یہ بھی رولنگ ہی کا طرح کام کرتے ہیں بال بیرنگ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی ایزے رول جیسے رولنگ فرکشن ہم نے پڑا تھا تو رولنگ فرکشن کی طرح ہی بال بیرنگ جو ہوتے ہیں وہ رولی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم بال بیرنگ استعمال کر کے یا رولنگ بیرنگ استعمال کر کے بھی فرکشن کو کیا کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں کیوں؟ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ جو سرفیس ہے یہ ایک سلائیڈی سرفیس ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے رولنگ سرفیس تو یہاں پہ پوائنٹ آف کونٹیکٹ صرف اتنا ہے اور یہاں پہ point of contact کیا ہے بہت زیادہ ہے تو point of contact جتنا ہوگا اتنی کیا پرڈیوس ہوگی فرکشن پرڈیوس ہوگی تو ruling friction میں point of contact جو ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کم friction کا سامنا ہوتا ہے جبکہ sliding کے اندر point of contact زیادہ ہو جاتا ہے اور friction جو ہوتی ہے وہ increase کر جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ruling friction is less than the sliding friction رولنگ friction جو ہوتی ہے وہ sliding friction سے بہت کم ہوتی ہے اس لیے ہم جو ہوتا ہے بال بیرنگ یا rolling بیرنگ جو ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی مدد سے بھی ہم friction کو کم کر سکتے ہیں اور یہی ہمارے جو چار particle تھے جس میں number one sliding surface کو smooth کر دیا جائے تو friction کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ تیز چلتی ہوئی چیزیں fast moving object کو stream line یعنی fish کی shape کی طرح ہم بنا دیں تو اس طرح بھی friction کو کم کیا جا سکتا ہے تھرڈ تھا جو slide کا رہی ہے سرفیں ایک دوسرے کے اوپر چال رہی ہوتی ہے ان کو lubricant کر دیا جائے گریس یا آئل لگا دیا جائے تو اس سے بھی friction کم ہو جاتی ہے بال بیرنگ یا rolling بیرنگ استعمال کر کے بھی ہم friction کو کم کر سکتے ہیں اور یہی ہمارا article تھا جس میں ہم نے advantages and disadvantages اور method to reduce friction آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ